ہائی بچہ لوگس میں ہوں سنمت خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہو اٹھوین بی پر بی فور بیالوجی پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے فرٹلائزیشن ٹنہ ٹن پڑھ لیا تھا ڈبل فرٹلائزیشن کیا تھا ٹیپل فیوزن کیا تھا کس نے کیا کیا ڈسکور کر رہا تھا ساری باتیں ہو گئی تھی ہے نا سمپن ہو گیا تھا فرٹلائزیشن آج ہم نے کہا تھا کہ کچھ باتیں کریں گے جس میں ہم بات کریں گے پوست فرٹلائزیشن چینجز کے بارے میں لیکن پوست فرٹلائزیشن چینجز پہ جانے سے پہلے دو چھوٹے چھوٹے سی ٹاپک ہیں ان کی بات کر لیں آگے کا ٹاپک تو ہی ایمپورٹنٹ تو بات کرنی تھی ہم کو کچھ ہمارا رہ گیا تھا پہلا ٹاپک ہے اینڈو تھیلیم آپ اینڈو تھیسیم پڑھ کے آ رہے ہوگے لیکن وہ اینڈو تھیسیم تھی یہ کیا ہے اینڈو تھیلیم ہم بنا بنا کے بتا رہے تھے اس میں دو انٹیگمنٹ ہوتے ہیں ایک آؤٹر انٹیگمنٹ ہوتا ہے اور ایک انٹیگمنٹ ہوتا ہے تو یہ بات تو سب کو سمجھ میں آتی تھی اور بتایا تھا کہ جو نیو سلس ہوتا ہے اس کے پاس ایمینڈنٹ ریزیرو فوڈ میٹریل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بہت آیاد ماترہ میں جو ڈیبلپ کرے گا ایمبریو اس کے لئے کھانا پینہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہودا یہ چاہیے تھا کہ جب فلٹلائزیشن ہو تو اس کے تھوڑے سمجھ کے بعد آفٹر سم ٹائم ٹھیک ہے سڈنلی نہیں آفٹر سم ٹائم نیو سلس کیا ہوتا ہے ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ تو کہانی ہونی ہونی ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی نیو سلس کا اس کو کمینہ پن بولا جائے گا کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی فلٹلائزیشن ہوتا ہے جسٹ آفٹر فلٹلائزیشن نیو سلس ڈی جنریٹ کر جاتا ہے اور نیو سلس کس لئے تھا نریشمنٹ کے لئے تھا اس کو نیوٹریشن دینے کے لئے تھا تو کہتا بھئی ہم نہیں دیں گے ہم ڈی جنریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ختم لیکن اب اگر نیو سلس ختم ہو گیا تو اس کو نیوٹریشن کون دے گا تو اس کو نیوٹریشن وہی لیئر دے گی جو اس کے قریب میں ہے تو قریب میں کون سی ہے انہر انٹیگمنٹ کون چی ہے انہر انٹیگمنٹ ہی نریشمنٹ دیتی ہے اسی کو کیا کہہ دیتے ہیں انڈو تھیلیم کہہ دیتے ہیں آبین اب بات سمجھ میں تو کہا تھا سمپل سمپل پڑھاتا ہوں سمپل سمپل سمجھاتا ہوں اگلا ایک اور ٹرم تھا اس کو نام دیا تھا پیری سپرم دیکھو پیری سپرم اسی سے ریلیٹ کرنا یہاں پر کیا ہوا تھا ابھی کہ نیو سلس نے کہا کہ ہم نیوٹریشن نہیں دیں گے مرلو اس کو جانا تھا لیکن اپنے ٹائم پہ گیا کب ٹائم سے پہلے بھاگ گیا تو کس کو ذمہ داری لینی پڑی انہر انٹیگمنٹ کو لیکن یہاں پر کیس دیکھو کیا ہے یہاں پر ہم نیو سلس سے کہا جاتا ہے جاؤ جاؤ لیکن نیو سلس کیا کہیں گے کیوں جائے ہمارے باپ کا ہے کیا نہیں جائیں گے نیو سلس وہاں پر زندگی بھر ایک لیئر کے فارم میں پیری سپرم اگر آپ سے کوئی پیری سپرم کا اگزامپل پوچھے تو اس کے موہ پہ چکندر کھینچ کے مارنا شوگر بیٹ بھی یہ شوگر بیٹ کیا ہے چکندر اس کا اگزامپل ہے ساتھ ساتھ میں بلیک پیپر کالی میرچ کالی میرچ پہ دینا اوپر لیئر لیئر سے رہتی کچھ نہیں ہوتا یہ پیری سپرمی ہوتا ہے اس کے علاوہ واتر لیلی پانی میں نکلنے والا لیلی ہے اس کے علاوہ عدرک ہو گئی اس کے علاوہ جائفل ہو گئی دیکھ لو مسالے ہیں جائفل کی بات ہو گئی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس کا نام ہے اریکا نٹ اریکا نٹ جو ڈیلی ہوتی ہے اس کو سپاری کہا جاتا ہے یہ سارے اگزامپل ہے کہا کہ پیری سپرم کی تو بھائیہ بات ہماری اینڈو دھیلیم اور پیری سپرم کی ختم ہو گئی اب ہم لوگ آ جاتے ہیں کہاں پر پوست فائٹلائزیشن چینجز میں کہاں پر آنا ہے بھائیہ پوست فائٹلائزیشن چینجز میں تو پوست فائٹلائزیشن چینجز میں آنے سے پہلے اسی ڈیائیگرام کو بنا چھوڑ دے کیونکہ ابھی ہمیں اس کا کام ہے ہے کی نہیں ہے کام دیکھو کام میں آ گیا کہتے ہیں وہ سٹکچر جو فیونی پولس کو جڑتا انر اووری سے کیا کہلاتا ہے پلیسنٹا کہلاتا ہے باہر کی طرف کیا موجود تھا باہر کی طرف موجود ہے کیا یہ تھائلمس موجود ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ اووری ہے اور یہ کیا ہے یہ پورا یہ پورا اویول ہے یہ فیونی کولا سے ہائیلہ میں ڈیل اوپر کی سٹکچر ہوں ہے اس کی اوپر بات نہیں کرنی ٹھیک ہے پوست فائٹلائزیشن چینجز میں دیکھیں گے کہ کیا کیا بدلاؤ آتے ہیں تو پہلا چینج رکھیں گے میجر چینج میجر چینج کی بات کریں لیکچر کو انٹ تک دیکھنا ابھی دیکھو کیسے مزا آتا ہے میجر چینج جو باتیں پڑھیں ہیں وہ سب یہاں پر پھر سے روائز ہو جائے گا میجر چینج میں اگر آپ دیکھو تو اووری کس میں بدل جاتی ہے اووری بدل جائے گی فروٹ میں کس میں بدل جائے گی فروٹ میں اگلا ہے اووری وال یہ کس میں بدلے گی یہ بڑھ لے گی بھائیہ فروٹ وال میں اس کے بعد ہے اووریول کس میں بدلتا ہے اووریول بدلتا ہے سیڈ میں اس کے علاوہ جو ایگ سیل تھی یہ بھائیہ میجر چینج کی بات ہے ایگ سیل کس میں بدلتی ہے زائیگوڈ میں اور دین یہ ایمبریو میں بدل جاتا ہے ہوئی نوات اور کیا بچا سیکنڈری نیوکلیس زرہ دیکھو سیکنڈری نیوکلیس کس میں بدلتا تھا اینڈو سپرم میں بدلتا تھا نہیں بدلتا تھا اور سیکنڈری نیوکلیس کی بلڈی کتی تھی 2N اینڈو سپن کی کتی تھی 3N ٹھیک ایکسل کی کتی تھی N اور ایمبریو کی کتی تھی یا زائیگوڈ کی کتی تھی 2N تو یہ تو بات ہوا کس کا میجر چینجز کی اب زرہ آ جاتے ہیں تھوڑے سے کم والے چینجز ان کو مائنر چینجز کہا جاتا ہے آ جاتے بھائی ہم مائنر چینجز میں وہ بڑے بڑے چینجز تھے یہ چھوٹے چینج ہے جیسے کی آؤٹر انٹیگمنٹ دو انٹیگمنٹ دائنر اور آؤٹر انٹیگمنٹ جو آؤٹر انٹیگمنٹ کیونکہ یہ جب بدلے گا سیڈ میں تو اس کے انٹیگمنٹ کس میں بدلیں گے سیڈ کوٹ میں تو آؤٹر انٹیگمنٹ کیا بنایے گا آؤٹر سیڈ کوٹ کیا بنایے گا آؤٹر سیڈ کوٹ آؤٹر سیڈ کوٹ میں نے بتا دیا لیکن آؤٹر سیڈ کوٹ کا نام کیا ہوتا ہے یہ آپ کے لئے ہومورک آؤٹر سیڈ کوٹ کا نام ہومورک اگلا ہے انٹیگمنٹ سمجھ گیا ہوگا یہ بھی ہومورک میں دینے والے ہیں پڑھئے گا گھر پہ تو گھر پہ پڑھ کے مجھے آنسر دیجئے گا اس کا آؤٹر سیڈ کوٹ کس سے بدل گیا جب انہر سیڈ کوٹ میں اس کا بھی ہومورک آپ کے لیے میں تو بتا کے چلا جاؤں گا نہیں آئے تب بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی تو آ رہا ہے نا تو یہ میجر چینجز سے اور یہ کیا تھا مائنر چینجز اب بات کریں گے ایسے سٹیکچر کی جن میں کوئی بدلاؤ نہیں تھا جیسے فرٹلائشن سے پہلے تھے اور فرٹلائشن کے بات بھی ابھی بھی وہ ویسے ہی ہیں تو مجھے جس کو لینا سٹین شورٹ لے لو ہم تو آگے چلنے والے ہیں اب دیکھو بھائیہ ایسے سٹیکچر سٹیکچر بچ ہاف نو چینج ایسے سٹیکچر جس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے تو ذرا سوچو کہ ایسے سٹیکچر کوئن سے اس میں بدلاؤ نہیں آئے تھا یہ فیونکولس کوئی بدلاؤ نہیں بھی ہی بدلاؤ تو پہلا تو فیونکولس سے جیسا تھا ویسے ہی رہے گا دوسرا دیکھو بھائیہ ہائی لم میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں آیا ہائی لم جیسا تھا ہائی لم بھی ویسے ہی بنا رہے گا اب بھائیہ دو ہو گئے ایک ہائیلم ہو گیا دوسرا فیونکولس ہو گیا اب زرہ دیکھو کہ یہ سٹیکچر کچھ بدلاؤ نہیں بدلاؤ اس کو کیا کہتے ہیں اسی کو تو کہتے ہیں پلیسنٹا بードلا گیا نہیں بدلا اگلٰ دیکھ لggو مائکرو پائل ایک یا اوویول میں تھا یہ ساری باتیں اوویول کی جل نہیں ٹھرکی کیونکہ اوویول میں سارے structure موجود تھے اور ادھر ہم سیڈ میں دیکھ لیتے ہیں ٹھرکی طرح دیکھو اوویول جو ہے مائکرو پائل میں جو اوویول ہے جب اوویول میں ہے تو مائکرو پائل کا کیا گام تھا انٹری آف پولن ٹیوب انٹری آف پولن ٹیوب کب اوویول میں جب تھا ٹیک نیٹ میں پوچھا گیا سوال تھا کہ جو سیڈ ہوتا ہے سیڈ میں بھی مائکرو پائل مائکرو پائل ہی رہتا سارے سٹیکچر جب سیم میں مائکرو پائل بھی کیا رہا سیم رہا لیکن سیڈ میں مائکرو پائل کا کیا کام ہے سیڈ پہ بھی مائکرو پائل کا کیا ہے انٹری آف وارٹر اینڈ ایار انٹری آف وارٹر ان سیڈ کنڈیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو مائکرو پائل تو سمپل سا کیا کرنا ہے چنہ لینا چنہ لینا چنہ میں دینا آگے 6-6 سا ہوتا چھوٹا تو کچھ نہیں ہوتا ہے مائکرو پائل ہوتا ہے سیڈ کنڈیشن میں تو یہ وہ اسٹیکچر تھے جن میں کوئی بدلا ہو نہیں آیا تھا ٹھیک ہے یونیکولاس یونیکولاس رہا ہائیلم ہائیلم رہا پلیسنٹا پلیسنٹا رہا مائکروپائل مائکروپائل ہی رہا لیکن اوویول میں مائکروپائل کیا کیا کام تھا انٹری آف پولنٹیو اور سیڈ میں مائکروپائل کیا کام ہے انٹری آف وارٹر سمجھ بھی آگے نا بھد تو بھئی آگے بڑھتے ہیں مزہ آ رہا ہوگا آدھے لوگوں کو کہ بھائیا اتنا آسان شاید پہلے کہیں نہ پڑھا ہو کہہ رہا structure which becomes change وہ structure تو بھی change نہیں ہوئے تھے اب ان کی بات کر لیں جو بدل جاتے ہیں structure ایسے جو بدل گئے ہوں گے ٹھیک ہے یا simple سا بولے change نہ بولے اگر ہم یہ بولے which become degenerate تو زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ change کی بات تو ہو چکی ہے ابھی اب بات کریں کس کی degenerate کی کچھ یاد آیا embryo sac تو embryo sac میں synergit تھا embryo sac میں synergit تھا لیکن فارڈلائشن کے طوران کیا ہو گیا تھا degenerate d سے مطلب degenerate antipodals بچی تھیں کیا نہیں بچی تھیں antipodals بھی کیا ہو گئی تھی degenerate اور ابھی ہم نے کہا جنرلی نیوسلس جو ہوتا ہے fertilization کے تھوڑے سوے کے بعد degenerate کر جاتا ہے ہو جاتا ہے نہیں ہو رہا تھا یا بہت جلدی ہوا جو رہا تو اس کے دو condition میں نے پڑھا دیا ہے تو نیوسلس بھی کیا ہو جاتا ہے degenerate ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی جب وہ degenerate نہیں ہوتا تو کس کے فار میں موجود رہتا پیری sperm کے فار میں موجود رہتا تو یہ وہ structure ہے جو کی نشٹ ہو جاتے ہیں degenerate ہو جاتے ہیں اب اتنی بات ہو گئی ہے ذرا بات کر لیں کہ کس کس جگہ پر کتنی کتنی synergits موجود ہوتی ہیں تو number of synergits کی بات کر لیں number of synergits کی بات کریں گے تو دیکھو synergits کتنی تھی کتنی ہے synergits دو synergits ہے تو دو synergits تو most common ہے دو synergits تو most common ہے لیکن بھائیہ کہیں کہیں پر synergits absent بھی ہوتی ہے کہیں کہیں پر synergits absent بھی ہوتی ہے absent کہاں پر اس کا نام ہے پلم بیجلا کیا نام ہے plant کا نام ہے پلم بیجلا لیکن بھائیہ جب ہم آپ کو tetra sporey پڑھائے تھے تو tetra sporey میں ہم نے structure کچھ ایسا بنایا تھا اگر جس نے پڑھا ہوگا اس کو بالکل سمجھ میں آئے گی یہ بات ڈو تین چار پہ چھے چھے synergits تھی یٹ یوکلیس کا یہ سیکنڈری یوکلیس تھا ایک excel تھی اور ایک antipodal تھی یہ باتیں ہوئی تھی وہاں پر اب جس نے پڑھا ہوگا اس کو یاد ہوگا ڈیٹ یوکلیس ہیں چھے synergits ہے سوری antipodal ڈیٹ یوکلیس سینرجت کتی ہے ایک یہاں پر ڈیٹ یوکلیس جو دیکھ رہے ہو ڈیٹ یوکلیس سینرجت آپ کو کہاں دیکھنے کو ملتی ہے ایک سینرجت دیکھنے کو ملتی ہے پیپرو می آمے پیپرو می آمے ابھی یہ بھی بات ڈیٹی پڑھائے کی بات ہے کہ ڈیٹ یوکلیس کی بات ہے سینرجت ہی ایک ہی ہے ٹھیک ہے ایک سینرجٹ کہاں پر تھی پیپرومیا میں یاد رہے گا دو سینرجٹ تو موسٹ کومن تھی لیکن ایک سینرجٹ کہاں تھی پیپرومیا میں مل رہی ہے اور کہیں کہیں پر ایپسینٹ بھی ہیں پلانٹ کا نام کیا ہے پلم بیجرہ ٹھیک ہے تو یہ بات ہوگی کس کی سینرجٹ کہاں کہاں پر کتنی کتنی ہوتی ہیں اب ذرا بات کر لیتے ہیں نمبر آف پولر نیوکلی آئی کی کچھ جائے گا نہیں پولر نیوکلی آئی کی بات کر لیں گے ابھی تو میں پولر نیوکلی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں پر کتنے پولر نیوکلی آئی ہوتے ہیں لیکن انڈوس فرم کے ڈیولپمنٹ کو پڑھانے کے بعد میں انڈوس فرم کی پول آئی ڈی بھی بتاؤں گا کہاں کہاں پر انڈوس فرم کی کتنی کتنی پول آئی ڈی ہو جاتی ہے درہاں پیپرومیا میں ہی دیکھ لوگی ایٹ نیوکلیس کا سیکنڈری نیوکلیس ہے اور جب اس میں ایک میل گیا میں فیوز کرے گا تو اس کا انڈوس فرم کتنے ان کا بنے گا نائن ان کا بن جائے گا تو بات کو یاد رکھیں گا تو نمبر آف پولر نیوکلی آئی کی بات کریں گے تو ایک پولر نیوکلی آئی ہوتے ہیں جنرلی آپ نے دیکھا تھا کہ دو پولر نیوکلی آئی ملتے ہیں تو ایک سیکنڈری نیوکلیس بنتا ہے تو جنرل نیوکلی آئی کی بات کریں گا تو دو پولر نیوکلی آئی کی بات کریں گے یہ وہاں کی عنع shallrus م Woodenspiric کا sitä وجہ پڑی تھی وہ ہم لوگوں نے ایک تو پڑھی تھی ہم لوگوں نے اوی نو تھےرا میک ہے مونسپوری condition میک ہے اوی نو تھےرا میں ایک ہی secondary nuclei تھا ٹھک ہے اور Holy Gonom attery age الگ ہو diver اور ایک کاہ پر موجود ہے ایک Baby اوی نو 30 میں تو موسٹ deix open ہو ٹھیک ہے پولیگو نام لکھ سکتے گا کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو 1 ہو گئے 2 ہو گئے اور ایک پلانٹ ایسا ہے جہاں پر چار بھی پولر نیوکلائی ہوتے ہیں اور چار جو پولر نیوکلائی ہوتے ہیں ان کا اس پلانٹ کا نام ہے پلم بیگوں نام کیا ہے پلم بیگوں میں کتنے ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں اور ذرا دیکھو کہ secondary نیوکلیوس پیپرومیا میں کتے تھے آٹھ کتے تھے آٹھ لگا نا کچھ انٹرسٹنگ دیکھو بہیا ابھی تو سب ناربل پلانٹ کی بات ہے لیکن میں نے وہ بھی بتائے جہاں پر کنڈیشن تھوڑی بدلی بدلی سی ہوتی ہے اور اس کو پڑھا بھی چکا تھا پیپرومیا کو پیپرومیا میں کتنے ہوتے ہیں آٹھ پولر نیوکلائی ہوتے ہیں یہ بات ہو گئی پولر نیوکلائی کی اب بچتی ہے بات صرف انٹی پوڈلز کی تو ذرا دیکھ لو بہی یہ نمبر آف انٹی پوڈلز کہاں کہاں پر کتے ہوتے ہیں نمبر آف انٹی پوڈلز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو آپ کومن کی بات کرتے ہیں کومن کتے ہوتے ہیں ناربل ایمبریو سے یہ بنا تھا ناربل بھی بنا دیتے ہیں بھئی یا اتنے انٹی پوڈلز ہیں تین انٹی پوڈلز ہیں تو تھری پہ لکھ جاتے ہم یہاں پر تھری کیا تھا موسٹ کومن موسٹ کومن میں کیا آ گیا تھری لیکن ایک پلانٹ ابھی ہم نے بنایا تھا جس میں ہم لوگ نے مولوسپورک کنڈیشن پڑھی تھی جس میں پولر نیوکلائی ایک تھا وہ نام کیا تھا اوینو تھے رہا لیکن اوینو تھے رہا میں کیا ایک بھی انٹی پوڈل نہیں تھی تو لکھ دو نو یا زیرو لکھ دو کچھ بھی لکھ دو نام کیا ہو جائے کہیں گا اوینو تھے رہا مار کیا اس کا پورا نام ہے ٹھیک کہیں کہیں پر چھے بھی ہوتی ہیں چھے کا اگزامپل کیا تھا پپرو میاں لیکن ایک پلانٹ ہے وہاں پر 11 بھی ہوتی ہیں کتی ہوتی ہیں دیکھو بھئی یہ بہت انٹرسٹنگ کیسل ہے ڈروسہ ڈروسہ پلانٹ ہے وہاں پر کتی ہوتی ہیں 11 ہوتی لیکن ایک پلانٹ اور ہے جہاں پر مور دن ہنڈرڈ ہوتی ہیں مور دن ہنڈرڈ سو سے زیادہ اب سو سے زیادہ کا مطلب نہیں ہزارت دو ہزار ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے میکسیمم جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تری ہنڈرڈ اور پلانٹ کا نام ہے یاد رکھیں گا ڈروسہ پلانٹ کا نام ہے سیسا پینکولیٹر ٹھیک ہے تو بھئیہ ہم لوگوں نے جو آج بات کری پوسٹ فرلیشن چینجز کی بات تو ہو گئی تھی میجر چینجز ڈروسپم کا اور کون سے پلانٹ میں ڈروسپم نہیں بنتا ہے اور جہاں بنتا ہے وہ کس کس طرح کا ہوتا ہے سو جب تک اس کو ریوائز کرو آپ کا homework جو ہے ڈسکرپشن میں پڑھا ہوا ہے link جا کر وہاں سے download کر سکتے ہیں اور آپ کو homework جو میں نے دیا تھا کہ outer seed coat کا نام کیا ہوتا ہے اور inner seed coat کا نام کیا ہوتا ہے جس کو بھی جواب پتا ہو تو یہ comment section mention ضرور کرنا ملیں اپنے ملوگ next lecture میں till then